اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پاکیزہ کی چینل آج ہم بنائیں گے مسالہ مہگی سپائسی جو بہت ہی چھٹ پٹی ہے بہت ہی فڑا فڑسے سے پانچ منٹ پہ ہم تیار کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری وانے والی ریسپی آپ کو فوراں مل سکے جو بلکل فری ہے اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں تاکہ ساری ریسپی آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں تو یہاں پہ میں نے آدھا پیس شملا مرچ کر لیا اور اسے اس طرح سلائس میں کٹ کر کے بلکل بارک بارک سا چاپ کر لیں اب یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اور اسے بھی ہاں بلکل بارک سا چاپ کر لیں یہاں پیاز ہم نے چاپ کر کے رکھ لیا اور چولے پہ ہم نے پین رکھ دیا اور اس میں ہم تین کپ کے قریب پانی کو ڈال دیں گے اور جو پیاز ہم نے کٹا تا چاپ کیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ بہت ایزی ہے اور بہت ای فڑا فڑ سے بن جاتی ہے آپ لوگ پلیز ضرور اسے ٹرائے کیجئے اور اس میں ایک چمچ ہم نے تیل ڈال دیا اور جو شملا مرچ ہم نے چاپ کیا تھا وہ بھی اس میں ہاں ڈال دیں گے اور میگی کو اس طرح ہم نے دو چھوٹی جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ یہ ساپٹ ہو جائے اور دیکھئے یہ اچھی طرح سے ساپٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہاں باقی کے مسائلوں کو ایٹ کریں گے آدھا چمچ ہم نے کالی میرچ پورٹر ڈالا اور آدھا چمچ ہم نے اٹھے میرچ لال میرچ ڈال دیا اور شیزوان چٹمی ہے اس کے دو بڑے چمچ ہم ڈالیں گے یہ سپائسی دم میگی تیار ہوتی اس لئے ہمیں دو بڑے چمچ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور ایک چمچ برائیڈ چلی ساوس ڈال دیں گے اور آدھا چمچ سویا ساوس ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم میک کر لیں گے اب اس میں یہ میں 1 4 ٹی سپون کے کیسری کلر ہوتا ہے جو اورنج کلر کے وہ میں تھوڑا سا ڈال دوں گے یہ آپشنل ہے لیکن وہ لوگ اس ٹال والے اسے ضرور ڈالتے ہیں میں ویسے ہی ریس پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ایک پیکٹ چکن کیوب کا اس میں ملا لیں گے اور میکس کر لیں گے اب اس میں ہم یہ جو مسالہ مہگی ہوتا ہے اس کی پیکٹ وہ ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے دونوں ہمیں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور دو بڑا چمچ ہم مائیونیز کی اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ بہت تیسٹی اور بہت امیزدار ہے برسات کا موسم ہے اور بہت ہی ہلکی فلکی جب ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو فڑا فڑ سے اسے بنا کر ہم گھر پر ہی اسے اسٹریٹ فوڈ کا مزا لے سکتے ہیں تو اسے کھانے کیلئے آپ کو مومبئی کے سٹال فوڈ پر آنے کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں ان لوگ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ پیپر پلیٹ ہے پھر اس کے اوپر یہ بٹر پیپر وہ لوگ رکھتے ہیں اس طرح اور اسی پر ہم میاگی مسالہ اس پر ڈال دیں گے اچھی طرح سے ہم نے نکال دینا ہے اور پھر اس پر خوب سارا ہم اس پر چیز چھڑک دیں گے اس طرح گریٹ کر کر ہم اوپر سے ڈال دیں گے تو بہت ہی مزیدار سپائسی ہمارا یہ مسالہ میاگی تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے یہ تھوڑا سا کرش جو ریڈ چلی ہوتی ہے اس پر ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے اگر آپ کو سپائسی پسند ہو تو بچوں کو دینا ہو تو بلکل مر ڈال دیں گے آپ اسے ٹیفن میں دے سکتے ہو یا گھر پہ فڑا فڑ سے جب ہمیں کچھ سپائسی کھانے کا دیل ہو اور ہلکی فلکی بھوک لگی ہو تو بنا کر ریڈی کریے اور اس بر ساتھ میں اچھے سے بنا کر انجوائے کیجئے تو ہے نہ اسے بنانا بہت ایزی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی میں امید کرتی ہوں میرے اس پر آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ کو شیئر کیجئے تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ